تو پھر پتہ چلے گا یہ قرآن تمہارے لئے جب تمہیں میں تشریح کر رہا ہوں جب تمہیں گالیاں پڑھیں گی لوگوں کی طرف سے اور تم رو گے اللہ کے سامنے اور اب قرآن کہے گا فَسْوِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَةَ اے نبی خوصورت صبر کی تھی تب پتہ چلے گا یہ قرآن مجھے سلام کر رہا ہے آج مجھ پر بیٹی میرے پیغمبر پر تو کیا کیا بیٹی ہوگی آج مجھ پر بیٹی میرے قرآن کی طرف دعوتی دوکر مجھے گالیاں دے دی میرے اپنوں نے میرا مزاں کھڑا دی کس کے سامنے روں گا رو اللہ کے سامنے تحضیت میں کھڑے ہو جاؤ فَسْوِرْ سَبْرَنْ جَمِيلَةَ فَسْوِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ نبی صبر کیجئے آپ کے سبر اللہ کی توفیق سکھ فَإِنَّكَ بِعَعْيُمِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے بدلتے حلاق کے اندر تاریخی نظر آ رہی دردے دل رکھنے والا مسلمان تو پریشان ہیں کیا کرو آخر فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِيُسْرَ اِنَّمَعَ الْعُسْرِيُسْرَ مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے اِسْرَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا صبر و نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو اگر پریکٹیکلی کسی درجے میں اس محنت میں نہیں ہیں تو بہت سے مقامات تو عجیب لگتے ہیں آدمی گزر جاتا ہے وہ جب دور ترجم قرآن میں ہم ہوں گے تو میں اس کروں گا انشاءاللہ و تعالی کہ یہاں سے لوگ ایسے ہی گزر گئے حالے کی رکھ کر کھڑا ہو آدمی اور ریلیٹ کرے اپنے حالات سے تو اللہ کے قسم یہ لگے گا سن دوہزار میں اللہ نے یہ قرآن میرے لئے نازل دیا آج امت لو تاثیر قرآن سے محروم ہے شاید اس کو ہم اپنے لئے نہیں سمجھتے شاید اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو اس محلت میں نہیں ڈالتے جس محلت میں قرآن ڈالنا چاہتے جس نے دوران یہ نازل ہوا تھا کب لگے گا کہ ہاں یہ قرآن مجھ سے آج کلام کر رہا ہے جن اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے سیدن علی فرما دے جب میں اللہ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھولتا ہوں میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میرے اللہ کس بات سے راضی ہوگا میرے اللہ کس بات سے ناراض ہو جائے یہ میرے دل میں اخلاص بھی ہو اور اسی کی طلب بھی ہوگا اللہ میں تو گمرا ہوں اتنے فطریں کیسے بچوں گا بچانے والے ذات تیرے اہد نفسرات المستقیم یہ طلب ہونی چاہیے ہدایت کی کہ اللہ تیری رضا مجھے مل جائے تو مجھ سے کس بات سے راضی ہوگا وہ پتا چل جائے تو کم باتوں سے ناراض ہو جائے کہ وہ مجھے پتا چل جائے یہ اخلاص بھی اور یہ اندر ہدایت کی طلب بھی تعصف کوئی نہ ہو تعصف سے کیا مراد ابو جہل کو تکبر آ گیا وہ کہتا تھا اگر ان کو میں رسول مانوں تو یہ بڑے ہو جائیں گے میں چھوٹا ہو جاؤں علماء یہود میں حسد پیدا ہو گیا یہ بنی اسرائی سے لے کر بھئی اسماعیل تو کیوں دے رہی نبوت ہم تو نہیں مانتے حسد کا شگار ہو گئے تو کہیں تکبر کہیں حسد کہیں باطن کے اندر اور بیماری ہم بے مال ہم بے جا اور کہیں تعصف تعصف یہ بھی ہے اللہ میری آپ کے امسل کی افادت فرمائے میں غلط کام کر رہا ہوں اللہ میری آپ کے امسل کی افادت فرمائے آج قرآن میں آگئی ہے تو تم غلط کر رہا اب میں کیا اس کی تعبیل تلاش کروں جسٹفیکیشن تلاش کروں نہیں بھائی میں غلط ہوں میں اپنی اسناح دوں تعصف نہ آجائے میرے اندر نہیں میری اقل کو نہیں مانتے تو تمہاری اقل کی عقاد کیا ہے میری اقل کیا آپ کی عقل کی عقاد کیا ہے یہ تعصف بڑا خطر نہ ہو اللہ تعالیٰ یعنی اس تعصف میں اور بھی پہلو آج سکتے ہیں وہ آپ ذہن میں لے کر آجائے گے لیکن یہ کہ نہیں یہ تو نہیں افسد تھا میں تو صحیح ہوں بالکل یہ کچھ اور ہوگا یہ ایسے نہیں ویسے ہو نہیں بھائی مجھے تعبی ہونا ہے مجھے قرآن کے تعبی ہونا ہے قرآن کو اپنے تعبی نہیں کرنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق تو قرآن کے تعبی ہونا ایک اور مسئلہ ہے وہ اقل پرشتی کا فتنہ شیطان نے بھی کہتا ہے اللہ بھی یہ اقل میں نہیں آتی بات آدم کو تو نے بنایا مٹی سے مجھے بنایا آگ سے اقل لڑاؤ تو بات سامنے یہ آتی ہے آگ جلاو تو اوپر جاتی بٹی کتنی اچھالو نیچے آ جاتی یہ ادنا ہے میں آلاؤ میں سجدہ کیوں کروں بھی یہ اقل میں بات نہیں رہتا تو اپنی اقل کو بھی اللہ کرے اقل سلیم ہی رہے اور نیچے رب کا جو تقادہ آ رہا ہے رب کی جو بات آ رہی ہے اس کے تابع کرنے کی کوشش ایک اور ہے تسلیم کی قیفیت مسلم کہا کہ ماننے والا جھک جانے والا اللہ نے پردہ مشکر ڈالا اور آپ پر ڈالا اور اللہ کا احسان لیکن مجھے میرا تو بتا ہے آپ کو آپ کا بتا اور ہم سب سے زیادہ ہمارے رب کو بتا ہے لیکن یہ تسلیم کی قیفیت کہ ہاں یہ ہے یہ میں غلط کر رہا تھا یہ میں غلط کر رہا ہوں آج میرے رب کی یہ بات آ گئی ہے میرے رب کی کلام سے یہ بات سامنے آ گئی ہے مجھے اس کو ماننا ہے مجھے اپنی کلیکشن کرنی مجھے اپنی اصلاح کرنی یہ ہے ہدای اور اللہ کی قسم جب یہ طلب و طلب دل میں ہو تو یہ قرآن امی پکڑ پکڑ کر چلاتا ہے امی پکڑ پکڑ کر چلاتا ہے کچھ کرنے بھی رگوں گا نہ غلط اندہ سے الارم بجے گا she's wrong تم نے کل پچھلے راپی سنا تھا تم نے دو دن پہلے بات سنی تھی چار ہفتے پہلے رمضان جب شروع ہوا تھا تم نے یہ پڑھا تھا پھر تم یہ سود کا کام کرو گے کچھ ہوگا ضرور اور اللہ کی قسم یہ قبولیت کی علامت ہوگا اگر میرے اندر الارم بجنا شروع ہو جائے گی I'm going to do something wrong I must not do this یہ ہدایت ہے اور یہ ہم مستقل محتاج ہیں اور یہ قرآن امی پکڑ پکڑ کر انشاء اللہ تعالی ہمیں چلائے گا ایک اہم بات وہ اللہ سے دعا کا ماما دعا یہ بھی کہ اللہ بیان کرنے والے کو بھی اخلاص دے ہمیں بھی اخلاص دے دعا یہ بھی کہ اللہ صحیح بات کے رہنمائی فرما دیں دعا یہ بھی کہ اللہ دلوں کو ہمارے کھول دے رب شرح لی صدری اللہ بیرے سینے کو کھول دے دعا یہ بھی کہ اللہ یہ دینا السرات المستقیم دعا یہ بھی کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا اللہ میں تُس سے علمیں نافع کا نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور دعا استقامت کی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن